السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو منی زو تو گائز میں جو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گرمیوں میں ان مرگوں کو ہم کیا فیڈ دیں تاکہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور وہ اچھی طرح سے ملالا گروت کر لے اپنی تو اس میں آپ کو انشاءاللہ آج سے شروع کر دیں گے ان کی سارا چیزیں بتانا جو توت وکرہ کی انشاءاللہ آگیا آپ کو آنے والی ویڈیو میں سب کچھ پتا جائیں گے آج کی ویڈیو ہے جی مرگوں اور چوزوں کو گرمیوں میں کون سا دانہ ڈالیں اور کیا کیا ان کے ساتھ کرنا جائے گی ہے ٹی ٹی وی یہی کہہ رہی ہے تو ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سا دانہ کون سی چیز ان کو ڈالنی چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو میں مرگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ گرمیوں میں ان کو کیا پیٹ ڈالتے ہیں تو وہ جیسے یہ باجر ہے جب بھی بیدار سے باجرہ لائے تو لاتے ساتھ اس کو دولیں میں بھی اسی کرتا ہوں جب لاتا ہوں تو دولیتا ہوں تو دونے کے پاس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ان کو دالتا ہوں تو اس دولے کی ضرورت نہیں بڑتی پہلے ہی لاتے ساتھ دولتا ہوں تاکہ جو مٹی وغیرہ جرسنی پہلے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کرنے میں کم کونٹیٹی میں لوں گا مرگی اس لیے میں کم لوں گا آپ کے بعد جتنے مرگے اور مرگیاں آپ سے لے سکتے ہیں میں تو ایک مٹھی باجرہ لوں گا اس میں ڈال لیتا ہوں اور یہ اس کو میں ایک اور بلگے ڈال لے ایک مٹھی تو یہ ڈال دی تاکہ چودے بھی کھا لے چودے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ ایک باجرہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہے یہ کنک کنک یہ دیکھیں کنک بھی ہمیں کونٹیٹی میں ڈالوں گا جتنے باجرہ کنک ڈال دی پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ ایک اور یہ ڈال دی پیچھے ہو جاؤ تو یہ بھائی بھائی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ مکس ہو جائے گی جائے پھر کنک بھی دونوں چیزیں آپ کو بھی دوں گا سبر کر جاؤ اس کو میں ایک صحیح رہاں سے مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پائل لیں اس سے اس کو بگو دیں پچھو جو تاکہ بگو اس کو رنگ دیں پانی ڈال لیا اور اس کو تھوڑا سا سا ہاتھ پیڑ دیں تاکہ یہ پانی کے ادھر نیچے بیٹھیں تھوڑا سا وہ ڈال دیں پانی بس اب اس میں تھوڑا سا سا مچ کر دیں پچھو جا پچھو جا آپ کا پانی وہ رہا پچھو جا مر کرنا پہلے آپ اس کو بگو کے رکھ جائیں گے پھول جائے گا پھر آپ اپنے مرگوں کو ڈالیں گے وہ گرمی کے لئے گرمی میں کھائیں گے تو ان کی صحت کے لئے صحیح دائے گا تو ابھی میں اس کو بگو کے رکھ دیا جب پندرہ ویس مٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جب ان کو ڈال لے کا ٹائم ہوگا تب میں ان کو ڈال دوں گا یہ باجر ہے اور ابھی سہیتا سے مکس نہیں ہوا تو ساور مکس پر ہے تو کیسے پندرہ ویس مٹ ہو گئے اور یہ پھول بھی گئی ہے تو اب یہ مکس کر گے مرگوں اور چوزوں کو ڈالتے ہیں مکس ہوگی اب مرگوں کو کھولتے ہیں اور ان کو ڈالتے ہیں چلو تو اب ان کو کھولتے ہیں آجو مرگوں کو چلو آجو آجو تو کیسے ابھی اپنا مرگوں پھول بیچوں میں یکہ آپ کا مرگا جھٹگی پر نہیں آرہا ہے تو اس کی کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لئے تو وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے تو آج کے لئے اتنا ہی تھا اگر اچھا لگاو لائک کریں شیئر کریں سبسکراب بھی کر دینا اللہ حافظ اللہ حافظ